دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انفینک سمارٹ فائر موبیل کا بیک کمر کس طرح تبدیل کریں گے دوستو سب سے پہلے اس کا سمٹرے نکال کر اس کا بیک ڈکھن کول لے آپ ناکھون یا اپنر استعمال کر سکتے ہو بیک ڈکھن کولنے کے بعد اس کے سارے پیچ کول لے اور ان پیچوں کو ایک سارٹ پر رکھ کر کیونکہ یہی پیچہ اپنے دوبارہ لگانے ہیں اس کے بعد اس کا بیک کور ہٹا دے اور سب سے پہلے اس کی بیٹری ڈسکنیٹ کر دے کہ اس سے کرن ختم ہو جائے اور اس کے بعد اس کا ڈسپلی جیک اتار دے اور اس کے بورٹ کو ہڈی سے نکال دے بورٹ کو ہڈی سے نکالنے کے بعد اس کے بیک کیمرے نکال دے اس کے جیک احتیاط سے اتارے کیونکہ یہ بہت کمزور ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ اس کے بیک کیمرے ہے ابھی اس میں نئے کیمرے لگا دے اور دوستو اپنے وہی کیمرے لگانے اس کے بورڈ والے کیونکہ دوسرے کیمرے اس میں کام نہیں کریں گے اس کے اپنے کیمرے لگانے ہیں دوستو کیمرے لگانے کے بعد اس کے بورٹ کو ہڈی میں فٹ کر دے اور اس پر ڈسپلی جیک لگا دے اور سب سے آخر میں بیٹری کنیٹ کر دے اور اس پر بیک کور رکھ کر اس پر وہی پیچھ لگا لے آپ نے وہی پیچھ لگانے دوسرے نہیں لگا گی کیونکہ اگر آپ نے چھوٹے بڑے پیچھ لگا لیے تو پھر مسئلہ بنائیں گے چھوٹے اس پر فٹ نہیں ہوں گے سلپ ہوں گے اور اگر بڑے لگا ہو گے تو وہ نیچے سکرین میں چلے جائیں گے اور آپ کی سکرین کو توڑ دیں گے تو دوستو پیچھ لگانے کے بعد اس پر بیک ڈکن رکھ کر اس کو فٹ کر دے اور اس کو زیادہ زور نہیں دینا ہے کیونکہ اس سے اس کا سکرین ٹوٹ جائے گا